دوستو اتر پردیس میں ملائم سنگھ سے جڑے کئی قصے مسہور ہیں انہی قصوں میں سے ایک قصہ ایسا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منچ پر ہی ایک پولیس اسپیکٹر کو اٹھا کر پٹک دیا تھا دوستو بھارتی رائنیتی میں جمین سے جڑے نیتاؤں کا جب بھی جٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سماجبادی پارٹی کے مخیہ ملائم سنگھ یادب کا نام کافی اوفر دکھائی دیتا ہے ملائم سنگھ یادب کا ان کی گرہ راج اتر پردیس میں ان کی کھانٹی رائنیتی کی کارڈ دھرتی پتر کی سنگیہ دی جاتی ہے اتر پردیس میں ملائم سنگھ سے جڑے کئی قصے مسہور ہیں انہی قصوں میں سے ایک قصہ ایسا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منچ پر ہی ایک پولیس اسپیکٹر کو اٹھا کر پٹک دیا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس اسپیکٹر منچ پر ایک قبی کو ان کی قبیتہ نہیں پڑھنے دی رہا تھا دوستو بائیس نومبر انیس سو انتالیس کو اٹاوہ کے سیفہی گاؤں میں جنبے ملائم سنگھ یادب کے پتا ایک پہلوان تھے اور ملائم سنگھ کو بھی پہلوان بنانا چاہتے تھے آلانکہ ملائم سنگھ پہلوانے کے کارڈ ہی راجنیتی میں آئے دراصل ملائم سنگھ یادب کے راجنیتی گروہ نتھو سنگھ مین پوری میں آئیویت ایک کسٹی پتیوکتہ کے دوران ملائم سے کافی پروابید ہوئے تھے اور پھر یہیں سے ملائم سنگھ یادب کا راجنیتی کریئر شروع ہو گیا ملائم سنگھ یادب سال انیس سو سٹھڑ میں اٹابا کے پاس استحد جثبت نگر بیدان سبا سے پہلی بار چناب جیت کر بیدان سبا میں پہنچے ملائم سنگھ یادب یادب یاد چناب بھارتی راجنیتی کے دگز رامنواللوہیہ کی سنکت سو سٹھڑ پارٹی کی ٹکٹ پر چناب جیتے تھے اسی بیچ انیس سو ارسٹھ میں رامنواللوہیہ کا نظن ہو گیا اس کے بعد ملائم سنگھ اس بقت کے بڑے کسان نیتہ چوہدری جنرن سنگھ کی بھارتی کرانتی تل میں سامل ہو گئے نائنٹین سیونٹی فور میں ملائم سنگھ بیگے ڈی کی ٹکٹ پر دوبارہ بیدائق بنے اسی بیچ امرجنسی کے دوران ملائم سنگھ یادب جیل بھی گئے جثبت نگر کی سہت تیسری پر بیدائق چنے جانے پر ملائم سنگھ یادب رامنواللوہیہ یادب کی سرکار میں سہ کارتہ منتری بنے دوستو چوہدری جنرن سنگھ کے ندن کے بعد ملائم سنگھ یادب کا رائنی تکت بڑھنا شروع ہوا حالانکہ چوہدری جنرن سنگھ کی دعوے داری کے لیے ملائم سنگھ یادب اور چوہدری جنرن سنگھ کے بیٹے ڈالود نیتہ عجید سنگھ میں برچسکی لڑائی بچھڑی انیس سو نبے میں جندہ دل میں ٹوٹ ہوئی اور انیس سو بانوے میں ملائم سنگھ یادب نے سماجبادی پارٹی کی نیو رکھ ڈالی انیس سو نواسی میں پہلی بار اتر پردیس کے موکی مندری بنے انیس سو اکانوے میں ہوئے مدیا بیدی چنا ہوئے اور ملائم سنگھ یادب کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا انیس سو ترانبے میں ملائم سنگھ یادب نے ستہ کب جانے کے لیے بہجن سماجبادی پارٹی کے ساتھ گھٹ جوڑ کر لیا اور یہ گھٹ جوڑ کام کر گیا اور وہ ہے پھر سے ستہ میں آ گئے ملائم سنگھ یادب کے اندر میں رچھا مندری بھی رہے ایک بار گھٹ جوڑ کچھلتے ملائم سنگھ یادب دیس کے پیزار مندری بننے کے کافی قریب پہنچ ہوئے تھے لیکن دوستو لالو برساد یادب اور سرد یادب نے ان کے ارادوں پر پانی فیر دیا دو جار تین میں ملائم سنگھ یادب ایک بار پھر اتر پردیس کے موکی مندری بنے بہرال اتر پردیس کی رائیتی میں اب ملائم سنگھ یادب کے بیٹے اکلیس یادب سمال رہے ہیں اور وہ ہے موجودہ پارٹی کے اتکچ بھی ہیں تو دوستو یہ تھا ملائم سنگھ یادب کے بارے میں ایک بہترین قصہ دھنے بات دوستو بیوڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا سجاب ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں دنواد جہن جہارت